لاہور سے اہم خبر شامل کریں گے وزیراعظم شہباز صریف کی چودری شجاعت حسین کی رہاش کا پر آمد وزیراعظم نے چودری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی شہباز صریف اور شجاعت حسین کے درمیان سیاسی صورتحال پر تباتلہ خیال ہوا وزیراعظم شہباز صریف کی پاکستان مسلمی کاف کے صدر چودری شجاعت حسین کی گھر آمد وزیراعظم نے چودری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی وزیراعظم نے چودری شجاعت حسین کو پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا وزید جان لیں گے حسن رزا ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن بتائیے گا اس ملاقات کا حوال جب ملکل وزیراعظم شباہ شریف کی پاکستان مستمبلی خاص کے سدہ چودری شجاعت حسین کی لاہور میں رہائش با آمد ہوئی جہاں پر وزیراعظم شباہ شریف نے چودری شجاعت حسین کی خیریت ریاض کی اور وزیراعظم نے چودری شجاعت حسین کو پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا اس ملاقات میں وفاقی وزراء تارک بشیر سیما، چودری سیالک حسین، وزیراعظم کے معامل خصوصی ملک احمد خان بھی ملاقات میں موجود تھے ملاقات جو ہے وہ اتنا ہی اہم قرار دی جا رہی ہے کیونکہ ملاقات میں شباہ شریف اور چودری شجاعت حسین نے جو ملاقاتی اس میں سیاسی سبتحال پر تثمیلی اتبادلہ خیال ہوا اور وزیراعظم نے موشد کی مہاردی اور عبام کے ریلیس کے حالے سے پوششوں کے جو ہے وہ تعلیش جاعت کو ادا کیا اس کے ساتھا جو عمران خان نے کمیہ تحلیل کرنے سے متعلق جو اعلان کیا تھا اس کے حالے سے تثقیلی بریفنگ دی اور جو ہے اس پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ دونوں قائدین کا باہمی تعاون اور اشتراک جو ہے عمل مزید بہتر اور مضبوط بنانے پر استفاق کیا گیا ہے اور سیاسی استحقام اور قریبی تعاون ملکو درپیش مسائل سے نکالنے کے لیے دونوں فریقین نے مل کر چلنے پر استفاق کیا گیا ہے اسی ملاقات میں شیوان شریف کی آسیف زرداری سے رابطہ ہوا اور اس کے بعد ذرا یہ بتاتے ہیں کہ آسیف زرداری صاحب کو یہ تاثر بیا گیا کہ وہ فوری طور پر وہ معاملہ کو پنجاب میں جو سیاسی حلسل دکھائی دے گی اس میں ان کو تاثر بیا گیا ہے جس کے بعد آسیف زرداری صاحب کا آج ہی فوری طور پر لاہور پہنچنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ممکن ہے مکان ہے کہ وہ آج ہی لاہور پہنچیں گے اور پہلی ملاقات جو ہے وہ شہدری شجاعت حسین کے ساتھ متوقع ہے اور جو پاکستان میپس پارٹی کے وہ ذرائع جو آسیف زرداری صاحب کے ساتھ موجود ہوتے ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آسیف زرداری صاحب آج بقاعدہ جو ہے وہ اپنا فلان میں جو تبدیلیہ لارے ہیں اسلامباد سے لاہور پہنچنے کا آج ہی فوری طان ہے جس میں جوہدری شجاعت حسین سے ملاقات کریں گے اور ملاقات کے بعد جو ہے پنجاب میں جو طور کے والے سے جو ہے وہ اہم پیشرف بھی سامنے آسکتی ہے ٹھیک ہے کوئی اہم پیشرف بھی سامنے آسکتی ہے حسن ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا لیاقت انساری نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے لیاقت اس خبر سے متعلق آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں حجبی کچھ سیاسی رابطے جو ہے وہ تیز ہو چکے ہیں عمران خان کی جانب سے گزشتہ رو جو اسمبلی کی تحلیل کا اعلان کیا گیا تھا 23 دسمبر کی تاریخ دی گئی ہے اس کے بعد ایک طرف تو خود حکمران اتحاد جو ہے پیٹی آئی اور مسلح کاف اس کے معاملات میں جو ہے کچھ تلخی سامنے آئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیڈی ایم ہے کل سے ہی اس اعلان کے بعد متحرک ہے اور اب چوئی شجاعت حسین جو کہ پنجاب میں ایک اہم اتحادی ہے مسلح کمون کے اور وہ پنجاب سملی میں بھی ایک اہم رول ادا کر سکتے ہیں مسلح کائد اعظم کے سنبراہ کی اسیئے سے تو آج جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ان سے خود رابطہ کیا ہے اور ان سے ملاقات کے لیے پہنچے ہیں یہ پھولوں کے گلدستے جو پیش کیے گئے ہیں در حقیقت یہ ایک سیاسی تعاون اور صورتحال کو جو ہے اس میں چوئی شجاعت حسین کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کی طرف ایک خیرسگالی کا پیغام ہے بنیادی طور پر مسلح کنون چاہتی ہے کہ اس میں جو اب صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں چوئی شجاعت حسین ایک ایسا کردار ادا کریں کہ جس کے ذریعے سے مسلمی قائد اعظم کے جو دس سرکانیں سملی ہیں ان کو کسی طرح سے ڈسٹرپ کیا جا سکے تو گیم جو ہے ابھی اوور نہیں ہوئی ابھی دیس دسمبر میں جو ہے وہ کافی دن باقی ہے جس طرح مسلمی قائد اعظم کے جو قائد ہیں پرویس لائی اور سی ایم کے منصف پر فائز ہے ان کا جس طرح پی ٹی آئی کی عمران خان کی جانب سے جو جنرل پاجوا کے خلاف تقریب پر رد عمل سامنے آیا ہے اب پی ٹی آئی فیل وقت تو خاموش ہے اور اس وقت تو ان کی ایک مشاورت چاری ہے کہ اس میں کیا رد عمل دینا ہے دوسری طرح پی ٹی آئی میں غیر ممولی تبدیلی آئی ہے وہ بہت متحرک اور اب انہوں نے لاہور کو ہی سرگرمیوں کا برکز بنانے کا فیصلہ کیا ہے شجاعت اور شہباز شیطی کی ملاقات صرف اور صرف جو پنجاب میں تحصیلیوں کی تحریری روکنے یا آگلے منظر نامے کو پر جو کام کرنا ہے اس کے لیے یہ ایک ملاقات ہے اور جو دوسری ایک اہم ملاقات ہوئی ہے وہ جمعہ کے روز شجاعت حسین اور چودری پرویس لائی کی ہوئی ہے دونوں رہنماوں نے جمعہ اکٹھے پڑا اور اس سے پہلے چند دن پہلے غیر ملکی جو دوست تھے شجاعت حسین اور پرویلائی کے جو کامن فرینڈ تھے وہ لاہور تشریف لائے تھے تو وہ چودری برادران کی رہائشگہ پر پہنچے تو اس میں دونوں چودری برادران جو ہے ان غیر ملکی دوستوں کی موجود کی میں ان کی ملاقات ہوئی تھی تو سیاسی طور پر جو ہے وہ ڈویلمنٹس ہو رہی ہے ٹھیک ہے سیاسی طور پر یہ پیشتف ہو رہی ہے لیاکت انساری ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا